دوستو ساٹھ ہزار کروڑ کا دھما کا ویڈیو کون تک دیکھے گا آپ کا اپنی چینل سٹوک نیوز پائی آر بھی پر سواگت ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا ساٹھ ہزار کروڑ پر کم آمانٹ نہیں ہوتا پر چار سال کے لیے ساٹھ ہزار کروڑ کیوں ٹاٹا انویس کر رہا ہے کیوں ٹاٹا اتنے پین میں جا رہا ہے ساٹھ ہزار کروڑ کے تو یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا اور سبسکرائب کیجئے گا لائک اور سبسکرائب کی پیسے نہیں لگتے ہیں دیکھیں ساٹھ ہزار کروڑ کا کیپیکس تو کری رہا ہے اس کے علاوہ ان کی جو پلانس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے رینیوبل انرچی پہ 45% اس کا خرچہ کرے گا 45% ہم مان کے چلے 27000 کروڑ پہ رینیوبل پہ خرچ ہونے والا آنے والے تین سال کے اندر پانپڈ ہائیڈرو پہ 15% اور ٹی این ڈی مطلب ٹرانس میشن ڈیسریبیشن پہ 17% تو 77% ان کا رینیوبل پہ اور ٹرانس میشن پہ خرچ ہونے والا آئی یہ یاد رکھے گا اس میں سے تو 43-44 ہزار کروڑ تو مینیمم خرچ ہوگا اور ان کی رینیوبل کپیسٹی جو انہوں نے کہا ہے 2030 تک کم سے کم بھی 20 گیگاوٹ کم سے کم 20 گیگاوٹ کی پلان کر رہے ہیں اس سے کم تو ہوئی نہیں سکتی اور اس میں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں ہے پمپڈ ہائیڈرو پروجیکٹ جو کہ ان کی 5-7 گیگاوٹ کی الگ سے پلانگ ہے وہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے ان کے پاس جو اگزیسٹنگ EPC پروجیکٹ ہے دوسری کمپنی سے جو پروجیکٹ ملے ہیں وہ 18,700 کروڑ کے ہیں جنہیں وہ دو سال میں کمپلیٹ کریں گے تو ہر کوارٹر میں آپ مان کے چلیے آپ کو قریبن قریبن اگر میں آٹھ کوارٹر مانوں گا short term والوں کے لئے کوئی کچھ نہیں ہے یہ نیوز پر long term والوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے